نحمده و نسلی و نسلم على رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم فقل تعالو ندو ابنانا و ابناکم و نسانا و نساکم و انفسنا و انفسکم سمنا بتحل فنجا لعنت اللہ علا الكاظبین صدق اللہم علانا العظیم و صدق رسولہ النبی العامین القریم و نحن علی ذالکہ من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین حمد و صلی اللہ کے بعد سب سے پہلے میں حضرت قبلہ میر الملت سید منور حسین شاہ صاحب جماعتی مددہ ظلالعالی کی خدمت میں حدیعہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس کانفرنس کا انعقاد کرتے ہوئے ایک دریدہ دہان مولوی کا جو اہل بیت احتار کو بھونکتا ہے اس کی تردید کے لیے اس محفل کا اتمام کیا یہ چونکہ اتنا طویل وقت نہیں ہے کہ تفصیل کے ساتھ کچھ گزارشات پیش کی جا سکیں انوانی گفتگو کے لیے کلام پاک کی ایک آئے مبارکہ میں انتلابت کرنے کا شرح حاصل کیا ہے کہ جب نظران کے عیسائی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بیس و تبیز کرنے کے لیے مناظرہ کرنے کے لیے مدینہ پاک میں حاضر ہوئے اور ان کے درمیان گفتگو کا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لیکن کوئی فیصلہ نہ ہو سکا اس کے بعد پھر خدا بند قدوس نے اپنے حبیب العبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم فرمایا یہ تجویز عطا فرمائی اے معلوب آپ کہہ دیجئے اعلان کر دیجئے کہ آپ بھی اپنے بیٹوں کو بلائیں ہم بھی اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں آپ بھی اپنی عورتوں کو لے کر آئیں ہم بھی اپنی عورتوں کو لے کر آتے ہیں اور تم خود بھی بنفس نفیس نکل کر آؤ ہم بھی آتے ہیں پھر ہم گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اپنی فریاد اسی کی بارگاہ میں کرتے ہیں کہ جو سچا ہے وہ قائم رہے جو جھوٹا ہے وہ گھر کو تباہ ہو جائے چنانچہ جب امتصالِ عمرِ ربی کے کرتے ہوئے سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں تو وہ جو ان عیسائیوں کا سربراہ تھا اسکفِ عاظم عبد المسیح اس نے جب ان نورانی صورتوں کو دیکھا تو اپنی قوم سے خطاب کرنے لگا مخاطب ہو کر کہنے لگا اے میری قوم میں یہ کہتا ہوں کہ ان سے مبالہ نہ کیا جائے میں نے وہ صورتیں دیکھی ہیں کہ اگر یہ اس پہاڑ کے لیے حکم کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائے اور اگر یہ ہاتھ اٹھا کر تمہارے حق میں دعائے برد کر دیں گے تو قیامت تک کے لیے دنیا سے عیسائیت کا نام و نشان تک مٹ جائے گا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میدان میں نکل کر مقابلے کی ضرورت پیش آئی تو جبکہ کلام پاک میں اشاد ہوتا ہے کہ فَقُلْ تَعَلُوْ نَدُوْ عَبْنَا نَعْوَ عَبْنَا ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ ہم اپنی مذکورات کو لے کر آتے ہیں تم اپنی مذکورات کو لے کر آؤ ہم بنفس نفیس نکل کر آتے ہیں تم بھی نکل کر آؤ اب ظاہر ہے کہ وہ کافلہ جو نجران کا تھا وہ ساٹھ افراد پر مشتمل تھا جس کے اندر چودہ حضرات وہ تھے جو ان کے علم کے مطابق ان کے زون کے مطابق بہت بڑے عالم اور فاضل تھے اب جب سرکارت و عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میدان کے لیے گھر سے تشریف لے جاتے ہیں تو آپ کے دائیں ہاتھ کے اندر حضرت امام حسین امام حسین علیہ السلام کا ہاتھ ہے اور امام حسین علیہ السلام کو اٹھایا ہوا آپ کے پیچھے سیدہ کائنات خاتون جنت سلام اللہ علیہ تشریف لے جا رہی ہیں ان کے پیچھے حضور مولای کائنات ہیں اب جب اللہ تعالی نے یہ حکم فرمایا کہ اپنے بیٹوں کو لے کر آئیں تو ظاہر بات ہے کہ جب یہ کلام پاک کی آیت نازل ہوئی تو سرکار کا کوئی سلبی بیٹا اس وقت موجود نہیں تھا آپ کے شہزادے حضرت قاسم اور عبداللہ ان کا مکہ کی زندگی میں انتقال ہو گیا اور آپ کے شہزادے حضرت عبراہیم علیہ السلام ان کا مصال اس واقعہ سے پہلے ہو گیا اب سلبی بیٹا تو تھا کوئی نہیں تو سرکار دعالم اور اللہ جانتا تھا کہ حضور کے بیٹے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹوں کی لسٹ میں حسنین کریمین کو لے کر جاتے ہیں جس پر نصے سریح ہے کہ حسنین کریمین کو ابن رسول اللہ ہونے کا شرف حاصل ہے اور پھر دوسرا طبقہ یہ فرمایا وانسانہ وانساکم حضور کی ازواج متعارات بھی چند موجود تھی کیونکہ یہ واقعہ جو پیش آیا یہ نو ہجری میں پیش آیا اس وقت حضور کے حرم پاک میں نو بیوییں موجود تھی تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف سجدہ کائنات کو ساتھ لے کر جاتے ہیں اور صحابہ کرام کی بھی ایک عظیم اکثریت موجود تھی اور آپ کے اس وقت دو داماد ہینے حیات موجود تھے حضور مولا کائنات بھی موجود تھے حضرت عثمان کنی بھی حیات تھے تو آپ صرف حضور مولا کائنات کو لے کر جاتے ہیں اور ازواج متعارات کے نساق کے لگے صرف حضرت خاتون جنت کو لے کر جاتے ہیں معاملہ یہ ہے کہ فرمایا کہ اس میدان میں وہ جا سکتا ہے کہ جس کے صدق میں شک نہ ہو وہ ایسا سچا ہو کہ جن کی سچائی پر اللہ تعالیٰ کی مور سب کو اس لیے کہ آگے الفاظ یہ بتاتے ہیں فَنَجْعَلْ لَانَتَ اللَّهِ عَلَلْ قَاظِبِين تو جھوٹے پر لانت کرنے کا وہی استقاق رکھتا ہے جس نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولا ہو زندگی میں کبھی جھوٹ کا تصور اس کے ذہن میں نہ آیا ہو تو ان کے اندر مائی صاحبہ حضرت سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہہ کو آپ ساتھ لے کر جاتے ہیں جہاں تک قرآن کی آیات کا تعلق ہے بیشتر مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجدہ کائنات کی عظمت کو بیان کیا اور پھر سرکار نے اپنے زبان فیض ترجمان سے متعدد حدیث کے اندر ارشادات کے اندر حضرت سجدہ کائنات کی عظمت کو بیان کیا کہیں حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ میری بیٹی وہ ہے کہ جس کی رضا میں اللہ کی رضا ہے میری بیٹی وہ ہے کہ جس کی نرازگی میں خدا کی نرازگی ہے اور حضور فرماتے ہیں جس نے میری بیٹی کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا جس نے مجھے راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کیا اور اللہ کی رضا کا نتیجہ جنت ہے فرمایا کہ جس نے من آز آہا جس نے میری بیٹی کو عضیٰ پہنچائی اس نے مجھے عضیٰ پہنچائی اور جس نے مجھے عضیٰ پہنچائی فقد آز اللہ جبکہ اللہ تعالیٰ محل عذیت ہے ہی نہیں تو فرمایا کہ یوں سمجھو کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو عذیت پہنچائی اور ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کو عذیت پہنچانے والے کا ٹھکانا کیا ہو سکتا ہے تو یہ عظمت مائی صاحبہ کی ہے اور ایک اور بات میں عرض کرتے چلوں یہ جو ایک سلسلہ حضور سیدنا حضرت عبقہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حضور کے جانشین بنے تخت خلافت پر مطلب ہے کہ جلوہ فرما ہوئے اس دن سے لے کر آج دن تک چودہ سو برس گزر گئے ہیں اس کے اندر ایک معاملہ قضیہ بنا ہوا جس کو بھاگ فدق یا وراست مصطفیٰ کا نام دیتے ہیں اور چودہ سو برس سے بعض لوگ ایسے دریدہ دانے جو صحابہ اکرام سیدنا حضرت عبقہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی صداقت پر مطلب جورت کرتے ہوئے ان کی طرف ظلم کا ناانصافی کا انتصاب کرتے رہے اور اس کے مقابلے میں چودہ سو برس گزر چکے ہیں حضرت سیدہ خاتون جنہ السلام اللہ علیہ کی عظمت کو جاگر کرنے کے لیے سیدنا حضرت عبقہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صداقت کو جاگر کرنے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں کتابیں لکھی گئیں لیکن کسی کتاب کے اندر کسی نے یہ جورت نہیں کی کہ خطا کی نسبت حضرت عبقہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میں طرف کریں یا خطا کی نسبت سیدہ کائنات خاتون جنہ السلام اللہ علیہ کی طرف کریں یعنی باوجود اس کے قیال تشیعہ کا رد کیا گیا رباخت کا رد کیا گیا اور بے شمار کتابیں منصح شہود پر آئی ہیں زیبر عطبات سے عراستہ ہو کر قوم کے ہاتھوں تک پہنچئے ہیں اور انہوں نے کسی نے بھی آج دن تک چودہ سو برس گزر گئے حضرت سیدہ کائنات کی طرف خطا کی نسبت نہیں کی میں اس وقت باغ فضل کی عنوان پر تفصیل ان کو فور نہیں کرنا چاہتا میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ آج دن تک کسی کو یہ جورت نہیں ہوئی کہ حضرت سیدہ حضرت سیدہ حضرت سیدہ فاطمہ تظہرہ سلام اللہ علیہ کی طرف غلطی کی نسبت کریں یا خطا کی نسبت کریں کسی کو جورت نہ ہوئی بدقسمتی اس ملہ کی ہے کہ جو آج اس نے یہ کیا کہ سیدہ کائنات کی طرف غلطی کی بھی نسبت کی اور خطا کی بھی نسبت کی اور پھر کہتے ہیں کہ بے باق دلدے بکف چراغ دارت یعنی چور کی آپ اشہاری دیکھیں کہ چوری کرنے جا رہا ہے اور چراغ لے کر جا رہا ہے اور ویسے بھی کہتے ہیں عذرِ گناہ بدتا دت گناہ گناہ کرنے کے بعد جو صحیح طریقہ وہ توبہ کرنی چاہیے اس کی معذرت پیش کرنا عذر پیش کرنا فرمایا کہ یہ اس گناہ سے بھی زیادہ بدتا رہے اور کئی جناب یہ باتیں کرتے ہیں یہ میری مراد جناب خطا ایچادیسی خطا کا معنی یہ ہے خطا کا معنی یہ ہے میں یہ سمجھتا ہوں یہ آدمی آپ نے کو مولوی کہلاتا ہے پڑا لکھا کہلاتا ہے اور میں تو اس کو کندہ ناہترال سمجھتا ہوں اس لیے کہ جس کو یہ پتا نہیں ہے کہ خطا مصدر ہے اور مصدری معنی کا ظہور فائل کے بغیر نہیں ہو سکتا اور جب خطا مصدر ہے تو اس خطا کا جس کے ہاتھ سے ظہور ہوگا وہ خاتی ہوگا یا اگر افتہ یختی سے اس کا انصاب کریں تو وہ مختی ہوگا اور یا پھر فارسی میں کہیں تو وہ خطاوار ہوگا خطاکار ہوگا عجیب بات ہے خطا کی نسبت حضرت سیدہ کائنات کی طرف کرتے ہیں تو اس خطا کا فائل کون ہے اور فائل کو کیا کہیں گے فائل کو خطاکار کہیں گے فائل کو خطاوار کہیں گے اتنی شرم نہ آئی کہ حضرت سیدہ کائنات کی طرف خطا کی نسبت کرنا اور پھر کتابیں نکال کر اس کی توجیات پیش کرنا عجیب بات ہے تمام علماء کرام کا متفقہ اصول موجود ہے کہ جو عبارت سری ہوتی ہے اس کی تعویل نہیں ہو سکتی عبارات سریعہ کے اندر تعویل کرنا باطل ہے اس کے اندر تعویل کی جاتی ہے کہ جس کے اندر ابحام ہوتا ہے یا جس کے اندر کنایا ہوتا ہے اس کے اندر تصریح کی جا سکتی ہے یہ عبارت سریعہ اور دوسری بات یہ ہے کہ عامت الناس سے یہ پوچھیں کہ خطا کا مفہوم اور خطا کا معنی کیا چاہی ہے ہر آدمی نہ تو اس میں کتاب المفیدات پڑی ہے نہ لغات القاموس القرآن دامغانی کی پڑی ہے نہ وہ رسان العرب کو پڑا ہوا ہے نہ اسے تاج العروس کا پتہ ہے نہ اسے سحا کا پتہ ہے نہ اسے المنجد کا پتہ ہے اس سے پوچھو کہ خطا کس کو کہتے ہیں ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ خطا یہ اپنے اندر اچھا معنی نہیں رکھتا اگر کم از کم شرط اگر کم از کم اگر آہ کیا کہتے ہیں کہ اصول شاشی پڑ لی ہوتی تو بھی اس کو اس بات کا علم ہوتا وجہ یہ ہے کہ عرف عام کے مقابلے میں حقیقت کو بھی مطلوع کیا جا سکتا ہے حقیقت کو چھوڑا جا سکتا ہے عرف کے معنی کی اتنی اہمیت ہوتی ہے عرف نہ آپ کسی سے پوچھیں کہ خطا کس کو کہتے ہیں اس خطا کی نسبت سجدہ کاہنات کی طرف کرنا اور پھر دریدہ دہانی کے ساتھ اور پھر اس پر ڈٹ جانا میں سمجھتا ہوں کہ اس آدمی کی معرومی اس سے بڑی کیا ہو سکتی ہے اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہو سکتی کہ آدمی گناہ کرے اور گناہ کے بعد اس کے اوپر وہ ڈٹ جائے اور وہ کام کرے جو آج تک امت مسلمہ میں کسی نے نہیں کیا اور پھر کمال کی بات یہ ہے جن لوگوں نے اس کے خلاف ایف آئی آر ضد کرائی اور یہ کہا کہ مولوی نے سجدہ کائنات کو خطاکار کہا ہے خطاوار کہا ہے اور یہ قسمیں اٹھا کر کہتا ہے کہ ان کو اسی کوڑے لگائے جائیں میں نے تو خطاوار نہیں کہا ہم پوچھتے ہیں مرتبق خطا کو کیا کہا جاتا ہے خطا تو مصدر ہے مصدر کبھی مبنی لیل فائل ہوتا ہے مبنی لیل مفہول ہوتا ہے تو اب یہاں ظاہر ہے مبنی لیل فائل ہے تو خطا کا معنی جس سے منصوب ہے جس سے متعلق ہے جس کی طرف اس کا عصناد ہے اس کو کیا کہیں گے اس کو یقینی طور پر خاتی کہیں گے یقینی طور پر اس کو خطاوار کہیں گے اس کو اللہ سے پوچھتا ہوں وہ جو تم نے معنی نکالا حضرت قبل عالم کی سید میرے انشاء صاحب گولوی رحمت اللہ علیہ کی کتاب سے جو خواب و خیال میں بھی حضرت کے ذہن کے اندر وہ تصور نہیں تھا جو تم نے نکالا ہے تم نے جو عظیم ہستی پر یہ الزام لگا ہے بھر تجھے کتنے کوڑے لگنے چاہیے اور پھر حضرت علامہ عبداللی لکھنوی رحمت اللہ علیہ نے کتاب کے اندر جو مفہوم بیان کیا اس کا دور دور تک اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے پھر یہ ان پر الزام لگایا تجھے کتنے کوڑے لگنے چاہیے تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ بدقسمت آدمی ہے اس کے مقدر میں توبہ نہیں ہے اس کے ساتھا اس کا پیر خانہ علماء اکرام کا جم گھٹا مل کر جاتا ہے کہ مولوی توبہ کر لے لیکن جس کے مقدر میں مقدر میں مایوسی ہو جس کے مقدر کے اندر عذاب رکھا ہو وہ کبھی اس کو توفیق توبہ نہیں ملتی سجدہ کائنات حضرت خاتون جنت سلام اللہ علیہ اور پھر وہ کہتے ہیں جی ہم ان کو جی معصوم عن الخطا مانتے ہیں میں یہ بتاؤں کہ پہلے عصمت کا معنی تو سمجھو معنی کیا جی عصمت کا استعمال تین معنوں میں ہوتا ہے ہمارے اکثر بیشتہ نابالک بچوں کو بھی معصوم کہتے ہیں فرشتوں کو بھی معصوم کہتے ہیں انبیاء اقرام کو معصوم کہتے ہیں لیکن ان کی عصمت میں فرق ہے لڑکا جو بچہ نابالک ہے وہ گناہ بھی کر سکتا ہے قتل بھی کر سکتا ہے جھوٹ بھی بول سکتا ہے وہ معصوم اس لیے ہے کہ اس کا گناہ اکاؤنٹیبل نہیں ہے قابل ایک گریفت نہیں ہے بائی مانا ہم اس کو معصوم کہتے ہیں فرشتوں کو جو معصوم کہتے ہیں وہ بائی مانا کہتے ہیں کہ گناہ کاری نہیں سکتے وہ تو مقلب ہی نہیں ہے نابالک بچے کو اس لیے ہم معصوم کہتے ہیں کہ وہ مکلف نہیں ہیں فرشتوں کو اس لیے معصوم کہتے ہیں کہ وہ مکلف نہیں ہیں اور یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ملائکہ کا عیسم آہ اس کا جو روٹ بنتا ہے وہ علو کا بنتا ہے اور علو کا تو ان کے معنی ہوتا ہے رسالت کے ہر فرشتے کو اللہ تعالی نے پیدا کرتے ہیں کرنے کے وقت قیامتہ کے لیے اس کی ڈیوٹی اس کو وضیعت کر دی فرشتے کے لیے گناہ کرنے کا امکان ہی نہیں ہے چونکہ فرشتے مکلف نہیں ہیں اس لیے فرشتوں کے لیے نہ جزا نہ سزا انبیاء اکرام کی جو عسمت ہے اس کا میار اور ہے انبیاء اکرام وہ معصوم ہیں نہ فرشتے اس طرح کے معصوم ہیں نہ بالک معصوم ہے اس لیے کہ انبیاء اکرام معصوم ہونے کے ساتھ مکلفین ہیں اب مکلف ہوتے ہوئے اللہ تعالی کا یہ کرم ہے کہ ان کی ذات پر نہ تو سغائر کا گزر ہو سکتا ہے نہ کوائر کا گزر ہو سکتا ہے اور میں تو سمجھتا ہوں کہ خلاف اولہ کا بھی گزر نہیں ہو سکتا اور غیر انصب کا بھی گزر نہیں ہو سکتا نہ ارادتا نہ بھول کر اور انبیاء اکرام کے بعد وہ نفوس کسیہ کے جن کی تحارت پر قرآن شاہد ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا انما یرید اللہ لیوز بانکم الرجزہ اہلالبیت رجز کے معنی لوگت اٹھا کر دیکھ لیں رجز کے معنی کفر کے بھی ہوتے ہیں رجز کے معنی شرک کے بھی ہوتے ہیں رجز کے معنی گناہ کے بھی ہوتے ہیں علماء اکرام نے مفسعین اکرام نے اس کے معنی بیان کیے ہر ناپسندیدہ چیز کو رجز سے تابع کیا جاتا ہے تو کیا خطا کرنا یہ پسندیدہ چیز ہے یا ناپسندیدہ چیز ہے اگر یہ ناپسندیدہ ہے یقیناً ناپسندیدہ ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان سے اس خطا کو بھی دور کر دیا وہ خطا بھی نہیں کر سکتے اللہ کی حفاظت میں پھر اللہ تعالیٰ فرماتا وَيُطْحِرَكُمْ تَطْحِرَا اور میں نے تمہیں ایسے پاک کیا جیسے پاک کرنے کا حق ہے ایک بابِ تفعیل کا استعمال ہے پھر اس والمقول مطلب بطور تعقید کے لانا معنی یہ ہے کہ امت میں جو طہارت اور پاکیزگی ان چار نفوسِ قدسیہ کو حاصل ہے وہ اور کسی کو نہیں اس لیے کہ سراطن کلامِ پاک میں ان کا تعاین موجود ہے کلامِ پاک میں ان کی طہارت کا ذکر کیا ان کے اضعابِ رجز کا ذکر کیا تو ان کی طرف خطا کی نسبت کرنا میں سمجھتا وہ معلومی قسمت کے سوا کچھ نہیں ہے میں پوچھ سکتا ہوں کیا قیامت کے دن تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے پیش نہیں ہو نا قیامت کے دن یہ وہی لوگ ہیں ایک بات آپ کو بتاتے چلوں سیدنا حضرت امام حسن مجتبا علیہ السلام آپ مطافِ خانہ کعبہ کے مطاب میں تشریف فرما تھے کسی بندے نے بتایا کہ معویہ بن خدیج جا رہا ہے معویہ بن خدیج وہ ہے کہ جس نے مصر کے اندر حضرت محمد محمد بن ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جو سیدنا صدیق اکبر کے شہدادے ہیں ان کے بیٹے ہیں ان کو شہید کیا اور شہید کرنے کے بعد ان کے لاشت کے ٹکڑے کر کے گدے کی خال میں ڈا کر ان کو لٹکا دیا گیا اب اس کا کردار یہ تھا اہلِ بیعتِ حطار کے بارے میں ان کو ستاکھی کرتا جب امامِ حسن مجتبہ کو بتایا گیا کہ معویہ بن خدیج جا رہا ہے آپ نے فرما بلاو اس کو جب اس کو بلایا تو امامِ حسن مجتبہ فرماتے ہیں اوہ معویہ کیا تجھے جنت میں جانے کا خیال نہیں ہے تجھے پتا ہے جنت بابِ جنت کے دروازے پر میرا باپ ہوگا میں ہوں گا اور حسن ہوگا اور آپ ایک اوثر پر لانے کے لیے ہماری ڈیوٹی ہوگی تو فرماز کیا تمہیں جنت میں جانے کا ارادہ نہیں ہے یہ وہ ہیں کہ ان کے بغیر گزران اوقات نہیں ہے اور پھر سجدہ کائنات وہ کیا ہیں حضور فرماتے ہیں الفاطمہ تو بدا تم منی فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے میرا پاٹ ہے میرا ٹکڑا ہے اور عام طور پر حصول یہ ہے حکم الجزے فی حکم القل یعنی جز کا وہی حکم ہوتا ہے جو قل کا حکم ہوتا ہے آپ گدے کا کان کاٹیں کان کاٹ کر کسی سے پوچھیں یہ حلال ہے یہ حرام ہے تو اس کا حکم ہوئی ہے جو گدے کا ہے تو ہمیشہ جز کا حکم وہی ہوتا ہے جو قل کا ہوتا ہے اور ہر اولاد اپنے والدین کی جز ہوتی ہے اس پر قرآن شاہد ہے کلام پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان مشیقین مکہ نے اللہ تعالیٰ کے لیے اجزاء بنا دیئے ہیں انہوں نے کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں تو فرمایا کہ انہوں نے اللہ کے جز گھاڑ لیئے ہیں اس کا مطلب ہے کسی کا بیٹا ہونا یہ اس کا جز ہے اور جز ہمیشہ کل کے حکم میں ہوتی ہے جو حکم سرکار عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماں سوائے اس عسمت مخصوصہ کے جو نبوت کا خاصہ ہے اس کے علاوہ تمام پاکی اتحارتیں جو سرکار کے اندر پائی جاتی ہیں وہ سجدہ کائنات کے اندر بھی حضور مولا کائنات کے اندر بھی حسنین کریمین کے اندر یہ اس کا قرآن شاہد ہے تو ان کے بارے میں اتنی دریدہ دہنی کرنا اور پھر سرکار عدو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سجدہ حضرت سجدہ فاطمت الظہرہ سلام اللہ علیہ آپ آپ ان سے فرماتے ہیں کہ بیٹی اما تردائی نا انتقونی سیدہ تنساء آل الجنہ اے میری بیٹی کیا تو اس پر راضی نہیں ہے کہ سارے جنت والوں کی تو سردار ہو اور ایک رواہت ہے سیدہ تنساء آل الجنہ جنت کی ساری عورتوں کی تم سردار ہو جن کو جنت کی سرداری عطا فرمائی حضور کو یقین تھا کہ میرے بعد ان کی زندگی میں ایک لمحے کے لیے کو غلطی کا امکان نہیں ہے ایک لمحے کے لیے خطا کا امکان نہیں ہے اور پھر کم از کم یہ سوچو کہ حضرت سجدہ کائنات اپنے مہت سے لے کر حضور کے لہت تک جانے تک پوری عمر سرکار کی تربیت میں رہی سرکار عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی تربیت کی آپ کی اخلاقی تربیت کی علم آپ نے اپنی بیٹی کو عطا فرمایا اور میری اور آپ کی ماں حضرت سجدہ عشاء صدیقہ السلام اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور کے بعد حضور جیسا یعنی حضرت خاتون جنت آپ کا چلنا حضور کا نمونہ تھا آپ کا بولنے کا انداز سرکار کی کاپی تھی یعنی یوں سمجھئے کہ آپ کو دیکھیں آپ کا نشط و برخواست اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا گفتگو کرنا یوں پتا چلتا تھا کہ اللہ کے نبی بول رہے ہیں جی بلکہ سرکار کے رنگ میں رنگی ہوئی جن کی تربیت سرکار میں کی پھر ان سے خطار کا صدور کیسے ہو سکتا ہے تو اللہ تعالی ہمیں اس بات سے محفوظ فرمائے اور پھر عام طور پر لوگ یہ آلہ حضرت کا بڑا نام لیتے ہیں جی ان کا میں ایک شیر آپ کو سناتا ہوں آپ فرماتے ہیں مجھ کو مجھ کو کیا موں عرض کا لیکن ملائک یوں کہیں آپ فرماتے ہیں کہ شہدادی یہ کون ہیں مجھ کو کیا موں عرض کا لیکن ملائک یوں کہیں یعنی میں کون ہوتا ہوں کہ سجدہ کائنات بھی جا بھارگاہ میں جا کر جولی پھیلا کر اور گداگری کا مطالبہ کروں میری وہ عظمت ہی نہیں ہے کہ میں اس دروازے پر جاؤں فرماتے ہیں کہ میرے جیسے ہزاروں لاکھوں پرونوں ان کی گردے راہ پر قربان اور ایک بات بھی عرض کر دوں جناب جتنے بڑے بڑے علماء بڑے بڑے فضلاء بڑے بڑے اپنے وقت مجتہدین بڑے بڑے آئیمہ سب کو جمع کریں حضرت سجدہ کائنات کی خاکے راکھوں نہیں پہنچتے ہیں جا وہ سرکار کی وہ سرکار کا خون ہیں سرکار کی بیٹی ہیں تو وہ فرماتے ہیں مجھ کو کیا موں عرض کا لیکن لیکن ملائک یوں کہیں فرماتے ہیں کہ شہزادی فرشتے آپ کے دربار میں یہ عرض کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں شہزادی در پہ حاضر ہے یہ منگتہ نور کا فرشتے بھی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے آپ کو دریوزہ گھر سمجھتے ہیں اپنے آپ کو منگتہ سمجھتے ہیں کم از کم اس کا خیال ہونا چاہیے کہ تم نے کہاں آپ لالا ہے یزید جیسا لائین لانتی جس نے تمام خانوادہ رسول کو تحت تے کیا وہ بھی زندگی میں جورت نہ کر سکا کہ مائی صاحبہ کے شان میں کوئی اس طرح کا حد کا کلمہ کہے مولا کائنات کے مقابلے میں لڑنے والے وہ بھی اس کی جورت نہ کر سکے مولا کائنات حسنہ نے کریمین کو ممبرو پر گالیاں نکالنے والے وہ بھی کم از کم حضرت سجدہ کائنات کی بارگاہ میں ایسی جورت نہ کر سکے وہ خوارج جو حضور مولا کائنات کو کافر تک کہتے تھے ان کی بھی یہ جورت سجدہ کائنات تک نہ ہوئی ارے مولا تو تو یزید سے بھی آگے نکل گیا نمبر لے گیا اور تو نے تو خوارج کا بھی نمبر چھوٹ دیا پیچھے وہ جو خوارج نہ کر سکے وہ جو یزید نہ کر سکا یزیدی پارٹی نہ کر سکی وہ تم نے کر کے دکھایا اللہ تعالیٰ اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کیونکہ زندگی میں ہدایت ممکن ہے لیکن مجھے نظر نہیں آتی یہ علماء کرام لاکھ بندہ کہتے ہیں مجھے یہ نظر نہیں آتا کہ خاتون جنت کی توہین کرنے کے بعد بھی پھر اس کی کسی طرح سے معافی ہو سکتی ہے اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو عورتیں ہو سکتی ہیں جمہور علماء اکرام جتنے علماء السنت ہیں وہ یہ اور ایک اور بات از کرتے چلوں کہ اکثر و بیشتر عام طور پر یہ بات کہی جاتی ہے اور بالکل ٹھیک ہے جو صحابہ اکرام کی توہین کرتے ہیں صحابہ اکرام پر بھونکتے ہیں ہم ان کو کتہ سمجھتے ہیں اور جو مائی صحابہ کی طرف بھونکے ہم ان کو خنزیر سمجھتے ہیں یعنی اگر صحابہ اکرام کے پر تنقید کرنے والا کتہ ہے اللہ 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 تنقید کرنے والا خنزیر سے بھی بہتر ہے اور بلکہ وہ جنگلی ایک جانوار ہوتا ہے آئینہ بڑا بدبورت بدبودار قسم کا جانوار ہوتا ہے کتہ اس میں بڑی بدبور آتی میں تو اس سے بھی بہتر سمجھتا ہوں کہ جو سیدہ کائنات کی بارگاہ پر تنقید کرے انہیں خاتی کہے انہیں خطاکار کہے انہیں خطاوار کہے انہیں غلطی کرنے والا کہے اپنے ایمان کی خیر مناؤ میں داد تحسین دیتا ہوں ان علماء اکرام کو کہ جنہوں نے اس گھڑی میں حضرت خاتونی جنت کی عظمت کا دفاع کرتے ہوئے اپنی عزتوں کو عبرو کو دعویں لگایا اور سارے رشتے چھوڑ کر سیدہ کائنات ان کی عظمت کے دفاع کے اندر لگے رہے اللہ تعفیق اطاف فرمائے اور ان کو بھی اللہ تعفیق دے کہ جو اس باطل نظریہ کے حمل کی تاہید کر رہے تمہیں قیامت کے دن یہ جلالی تمہیں جا کر وہ شفاعت کرے گا یہ جلالی تمہاری اللہ کی بارکانی شفاعت کرے گا وہ شفاعت تو حضرت خاتون جنت کے بابا نے کرنی ہے شفاعت خاتون جنت کرے گی اللہ تعالیٰ آپ نے حبیب العبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں باتیں بہت خری کی جا سکتی ہیں یہ جو اس کا امکان اور وقوع ہے نا اس پر بھی آپریشن کیا جا سکتا ہے اگر ہر ممکن کا وقوع ہونا لازمی ہے تو پھر ممکن میں بتاتا جاؤں گا وقوع کا تم قائدہ کرتے جاؤ یہ تم نے کہاں دیکھا کہاں پڑھا اور کیسے احساس تم نے تعلیم حاصل کی ہے اللہ تعالیٰ آپ نے حبیب العبیب ماشاءاللہ شاہ صاحب بہت خوب ہمیں اہلِ بیتِ احتار صحابہ اکرام کی عظمت پر پیرا دینے کی اللہ تعالیٰ توفیق اطاف فرمائے وآخر دابانان الحمدللہ رب العالمين